آمدی پارٹی کے ہندراباد یونٹ کے پریسیڈنٹ آدل محمد اپنی ٹیم کے ہمراہ بہت جل دہلی کا دورہ کرنے والے ہیں اسی دوران یہ ٹیم دہلی میں مناقضہ کیمپین میں حصہ لیتے ہوئے آمدی پارٹی کی کامیابی میں اہم قیدہ ادا کرے گی اور اسی بات کو لے کر آدل محمد سے ہمارے نوائندے محمد رفی نے بات چیت کی ہے آج ہم بات کریں گے آدل محمد صاحب سے جب آمدی پارٹی کے خائد ہیں انہوں نے ڈلی جائنے کا فائصہ کیا ہے بات کریں گے خصوص صفیتی لی کے لیے آج ہم بہت سے وادے کی ہیں وہ ایک بات ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ عوستار سے بہت نہیں کرتے ہیں لیکن ایک ایک ایکٹ ابھی آپ نے دس دن پہلے ایک اورڈنس کا سو جس کے بارے میں ایک یہ اورڈننس کا جو روٹ ہے وہ روٹ بہت غلط ہے پارلیمنٹ میں دسکشنز ہونے چاہیے اپوزیشن کو اور جو ہے کومنٹ کی کومنٹ کو بل جھل کر کوئی نہیں کی حدامات کرنے کی ضرورت ہے ایسے محل میں انہوں نے ایک ایکٹ بنا ہے ایسا ہے جیسا بریٹش راج کے زمانے میں جہاں پر ہندوستانی کو ہندوستان کے بارے میں اور اس کے لوگوں کے بارے میں کوئی بھی اختیار نہ ہو کر ایک بلکل تانہ شاہی کا جو دور تھا ایک انارکسٹ ٹائپ کا ایک 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 ایکٹ بھی گیا جس میں کسی کی بھی لینڈ کو یہ لوگ ایکویر کر سکتے ہیں ایکویزیشن بغھر کسی ریزن بتائے ہوئے اور آپ جو اس کی لینڈ ایکویر ہو رہی ہے اس کو کوئی حق نہیں ملنا نہیں ہے کہ وہ اپنے لینڈ کو نہ دے اس کو دے نہ ہی پڑے گا گورنمنٹ ہی سب کچھ تیار کرے گی اور آپ سے زمین لے لے گی اگر آپ کو فر ایجامپل آپ کا گھر ہے آپ کی گھر پر آ کر گورنمنٹ یہ کہے کہ بھئی آپ کا گھر ہے لیکن ہم اس کو اس وجہ سے لے رہے ہیں کارپریٹس کے انفلونس میں یہ کام ہوئے ہیں تو یہاں پر عام آدمی اور غریبوں کے بارے میں سوچنے والی حکومت بیچے پی نہیں ہے اب بات رہی آم آدمی باری اربین کیجریوال جی کی اربین کیجریوال جی کی میں جانا ہوں پرسنلی میں نے بہت بار انٹریکٹ کیا ہے وہ ایک انپیہا سے زیادہ بہوادار اماندار اور جو ہے اصول پسند انسان ہے اور اصول پسند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انسان میں ایک خاص قسم کا درد لوگوں کے پرتی ہے وہ یقینا کسی بھی طریقے سے آپ ان کو اس دائرے میں نہیں لاسکتے کہ وہ کہیں بھی کرپٹ ہو جائیں ایک سٹیٹمنٹ یاروین کجریوال نے دو دن پہلے دیا کہ میں ایسی سرکار جب دلی میں آؤں گا دلی میں ہماری سرکار آم آدمی پارٹی کی بنے گی تو میں ایک ایسی سرکار لانے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں ایک ایسا خانون ہوگا اگر میں چیف منسٹر بنا اروین کجریوال کہہ رہے ہیں کہ میں اگر چیف منسٹر بنا میں نے بھی اگر چھوٹی سی بھی غلطی کی کرپشن کیا تو مجھے جیل کی سراخوں پر بھیجنے سے میرا خانون مجھے نہیں بچا سکتا تو ایسے لوگوں کی آج ہندوستان میں ضرورت ہے اب آپ بی جے پی اور آم آدمی پارٹی کا کوئی کامبینیشن نہیں ہے کامبینیشن اس لیے نہیں ہے ایک ہے ایماندار دوسرا ہے بیمان نہیں میں بی جے پی کے بات کر رہا ہوں بی جے پی بیمان ہے اور آم آدمی پارٹی ایماندار کانگریز بھی بیمان ہے کانگریز کی بیمانی کی وجہ نتیجہ نکل چکا مجھے نکل چکا